بغلہ دیش آرمی کے اندر گھوز گیا جماعت اسلامی وہی بغلہ دیش فوج میں ہوا دوستوں جو پاکستان میں جنرل زیاؤلحق نے کرا تھا ایک زمانے میں لوگ کہتے ہیں اگر آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھیں ایک زمانے میں زیاؤلحق کے آرمی چیف بننے سے پہلے وہ جنرل وہ بریٹش ٹائم کے تھے صاحب ٹرینڈ تھے بریٹش ٹائم کے وہی شام کو وسکی لینا وہی ناج گانا انگریزوں کا ایک لائف سٹائل ہوا کرتا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا انگریزوں کا لائف سٹائل صحیح ہے کہ غلط ہے میں وہ کمنٹ نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ زیاؤلحق کے آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا پاکستانی فوج میں میں پاکستانی فوج کا ایکزامپل دے رہا ہوں نشانہ میرا بنگلہ دیش فوج کی اور ہے اور آج میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ پورا گیم ہوا تو ہوا کیسے اب دوستوں پاکستانی فوج میں سب سے پہلے جب زیاؤلحق آیا تو کٹر اسلامسٹ کٹر کا بھی کٹر دوستوں کٹر کا بھی کٹر اور زیاؤلحق نے سب سے پہلے بولا کہ سارے جو سارے افسر ہیں سب داڑی بڑھائیں گے جس کی داڑی نہیں ہوگی تقریباً چارنج کی داڑی اس کو پروموشن نہیں ملے گا ایکچولی ایسا ہوا تھا آفیس کے بیچ میں چھٹیاں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے جا کے چپ چاپ کام بند کرو نماز پڑھو سارے شراب کھانے بند اور کھلے کوڑے سڑک پہ لوگوں کو پڑھتے تھے کہ صاحب ہمیں ہمیں شریعہ چاہیے ہم شریعہ مانگتا ہمیں شریعہ چاہیے تو بھائی زیاؤلحق نے وہی تو دینے کی کوشش کری تھی تمہیں آج تم اسی زیاؤلحق کو گالی دیتے ہو اور تم کہتے ہو کہ زیاؤلحق کی وجہ سے ٹروریزم آیا تو یہ ساری کی ساری چیزیں انٹرلنگڈ ہیں شریعہ کا نافذ ہونا وہاں پہ مجاہدین کو پیسے دینا وہاں پہ ٹریننگ کرنا ٹروریزم آنا اب بانگلہ دیش میں کیا ہو گیا دوستوں اب آپ بولیں گے میجر صاحب اب پھر پاکستان چلے گئے no not at all میں آپ کو ایکزامپل دے رہا ہوں کیونکہ بانگلہ دیش آرمی اور پاکستانی آرمی ایک ہی تھی 1971 میں یہ دو ہو گئے right اب بانگلہ دیش آرمی کے اندر گھز گئی جماعت اسلامی آج کی تاریخ میں وہاں پہ بھی آپ کو دالی والے جنرل مل جائیں گے اب مجھے دالی سے کوئی پروبلم نہیں ہے اگر کسی کا دینی ماملہ ہے تو اس کا دینی وہ ایک دالی ہو گا ہے دو ہو گا ہے اپنے کو کیا لینے دنے ہیں یار اس چیز سے لیکن پروبلم یہ ہے کہ جماعت اسلامی پھر کہتا ہے کہ اس کو بھارت کے ساتھ دوستی کرنی ہے یہ جماعت اسلامی آن ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ دیکھئے we can't change our neighbors ہم اپنے پڑوسی تو بدل نہیں سکتے اب بنگلہ دیش جہاں پہ ہے وہیں پہ رہے گا بھارت جہاں پہ ہے وہیں پہ رہے گا یہ سب چیزیں وہاں پہ ہوتی رہیں گی ایسا بنگلہ دیشیوں کا کہنا ہے اور ایسا جماعت اسلامی کا بھی کہنا ہے لیکن پھر جماعت اسلامی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کو ایک شریعہ کمپلائنٹ ملک بنانا ہے یہاں پہ نظام مصطفیٰ چلے گا یہاں پہ پروفیٹ محمد کا قانون چلے گا تو چلاو کسی نے منع نہیں کرا دیکھو میں آپ کو یہ بات بتاؤں آپ کو جو چلانا ہے چلاو آپ کو جیسا قانون نافذ کرنا ہے that is none of India's business آپ کو سڑک پہ لوگوں کو کٹوانا ہے کوڑے پڑوانے ہیں پتھر سے مروانا ہے that is purely your business ہم تو انڈیا والے بھئی اپنے پیر اوپر رکھ کے چائے پی کے خبر دیکھیں گے بنگلہ دیش کے and we'll enjoy ourselves آپ کو شریعہ نافذ کرنا ہے کرو لیکن جو آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ بھارت کے ساتھ دوستی کرنی ہے میں بنگلہ دیش کے جماعت اسلامی اور سارے بنگلہ دیشیوں کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کے دو نیبر ہیں آپ کے صرف دو نیبر ہیں ایک آپ کا مائن مار ہے جو کسی کام کا نہیں ہے کھو اس کا بیڑا گھر کو رکھا اور دوسرا ہے انڈیا اور انڈیا کے ساتھ جو آپ کے بارڈر ہیں چار ہزار کلومیٹر سے زیادہ بھارت اور بنگلہ دیش کے بارڈر ہیں آج تک تو صرف بھارت میں یہ ڈر تھا کہ یار بنگلہ دیشی اوہید روپ سے بھارت کے اندر آ رہے ہیں ڈر تھا نا آج بھی ہے یار بنگلہ دیشی بینا کاغذ کے دیکھو آ جاتے ہیں بینا کا کتنی جنسنکھیا ہے تمہاری اور ہماری کتنی ہے سوچو تمہاری کتنی اور ہماری کتنی ہے تمہاری ہوگی اٹھارہ سے بیس کروڑ ہماری ایک سو چالیس کروڑ ہے جس دن یہاں سے لوگ وہاں کی طرف جانا شروع ہو گئے سوچنا مطلب تھوڑا سا سوچو تصور کرو کہ ایسا ہو گیا کہ ٹھیک ہے بھارت نے اپنے لوگوں کو ہمارے یہاں بھی بہت سارے پڑھا ہوئے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ہم نے اپنے لوگوں کو بولا کہ جاؤ تم بنگلہ دیش میں گھرنا شروع کرو جاؤ ہم لوگ پورے سال دس سال بیس سال لوگوں کو بھیج سکتے ہیں اور بنگلہ دیش کی آبادی سے چھ سات گنا زیادہ بھارت کی آبادی ہے تم روک نہیں پہو گے لیکن پھر وہی بات کساب ہمیں شریعہ نافذ کرنا ہے لیکن بھارت کے ساتھ دوستی کرنی ہے دوستوں اب جو کہہ رہے ہیں نا شریعہ نافذ کرنا میں یہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی بھی دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور ان کی شریعہ کے بارے میں مختلف رائے بھی ہوں گی اور میں صاف طور پر ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں آج شریعہ وہیں پہ اچھا لگتا ہے جہاں پہ تیل کے دریہ بہ رہے ہوں شریعہ وہیں پہ اچھا لگتا ہے جہاں پہ پیسے ہوں شریعہ وہاں پہ اچھا نہیں لگتا جہاں پہ دو وقت کی روٹی نہ ہو کھانے کی رائٹ اور بنگلہ دیش میں دو وقت کی روٹی کا آج کی تاریخ میں پرابلم ہے دوستوں کئی ساری چیزیں ہو رہی ہیں بنگلہ دیش کیسا بنے گا آگے چل کے کیسا بنے گا شیخ حسینہ تو بہت بری تھی ابھی کوئی اور آ جائے گا وہ بنگلہ دیش کو کہیں دیکھئے صاف سیدھی بات ہے تمہیں بنگلہ دیش کو جو کرنا ہے کرو جیسا کرنا ہے کرو آج کی تاریخ میں ایک اور نیوز آئیٹم ہے ذرا میں وہ آپ کو انیلائز کر کے بتاتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں گیم کیا ہوا ہے اور یہی چیز مجھ سے کل پرسوں کسی نے پوچھی بھی تھی کہ بنگلہ دیش نے پاکستان سے ہتھیار کھرید لیا ایمونیشن کھرید لیا ہم تو کوئی نہیں کہتے ہوتے یار اس کو کہنے والے کہ تم نہیں کرید سکتے لیکن یہ دیکھو بنگلہ دیش نے پاکستان سے ایمونیشن اٹھائی ہے آٹلری ایمونیشن پاکستان سے لی ہے اس نے جس کا رینج ہے 30 سے 35 کلومیٹر چالیس ہزار راؤنڈ ایمونیشن دو ہزار راؤنڈ ٹینک ایمونیشن چالیس ٹن آڈی ایکس ویکس کنسسٹنسی والے اور دو ہزار نو سو پچھلے سال بارہ ہزار راؤنڈ لیے تھے اس بار چالیس ہزار راؤنڈ لیے ہیں اور ستمبر دو ہزار چوبیس سے لے کر دسمبر دو ہزار چوبیس یعنی کی تین مہینے کے اندر یہ سارا کا سارا آرڈر کمپلیٹ کرنا ہے تو دوستو یہ بنگلہ دیش تو پہلے ہماری نیوی سے خرید رہا تھا چیز ہیں گارڈن ریچ کر کے جو شپ بیلڈرز ہیں کلکٹا میں وہ تو ان کے لیے شپز بنا رہے تھے ان کی نیوی کیلئے اور سب کچھ تبارت نے بولا ہم یہ بھی دیں گے یہ بھی دیں گے اب پاکستان سے کیوں لے رہے ہیں پاکستان سے لینے کا کیا مطلب ان کا پاکستان کس طریقے سے ایمونیشن اتنا زیادہ ماترہ میں پہنچائے گا بنگلہ دیش کیسے پہنچائے گا یا بالکل نیچے سے آئے گا اس پرکار سے یا ہوای جاس سے جائے گا کیسے کرے گا اور ان کو ضرورت کیا پڑی ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں بنگلہ دیش کو پاکستان سے ضرورت کیوں پڑی ہے ان کے بغل میں تو چین ہے زیادہ دور نہیں ہے چین چین is not very far away مینمار سے چین ہے چین کا بارڈر ملتا ہے انہوں نے پاکستان ہی چوز کیوں کرا پاکستان سے لیا یہ پرابلم نہیں ہے پاکستان سے کیوں لیا یہ پرابلم ہے دوستو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کو ضرورت ہے پاکستان سے ایمونیشن لینے کی نہیں یہ بھارت کو میسیج دیا جا رہا ہے اور یہ میسیج دے رہی ہے وہ آنے والی سرکار جس کے اندر جماعت اسلامی کا بہت بڑا رول ہوگا جے ہن دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ویب ریوز دوستو محمد یونس کے نیتر تولی بانگلہ دیش کی انترم سرکار نے پاکستان سے گولہ بارود کی بڑی ڈیل کی ہے بانگلہ دیش نے گولہ بارود کی آپورتی قلے پاکستان سے ڈیل کی ہے دوستو ٹریبیون کی ایک خبر کے مطابق بانگلہ دیش سے ہزاروں راؤن گولہ بارود کا آرڈر تین چرنوں میں دیا گیا ہے یہ چرن ستمبر سے شروع ہوں گے اور یہ پہلی بار نہیں ہے جب پاکستان بانگلہ دیش کو گولہ بارود کی آپورتی کر رہا ہے لیکن اس دفعہ کافی بڑی تعداد میں آپورتی ہونی ہے اور اس گولہ بارود کا استعمال توپوں میں کیا جانا ہے جو تیس کلومیٹر سے پینتیس کلومیٹر کے بیچ کے لکشوں کو فائر کر سکتے ہیں اور یہی نہیں دوستو پاکستان سے چالیس ہزار سے زیادہ راؤن گولہ بارود چالیس ٹن آرڈریکس اور اچھ تیبرتہ والے پروجیکٹائل شامل ہیں بانگلہ دیش کے اور سے اس آرڈر کو نئی سرکار کے پاک اور چین کی اور جھکاؤ کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے کئی رکشہ ایکسپرٹ کا یہ ماننا ہے کہ پانچ اگست کو شیخ حسینہ کو پی ام پت سے ہٹانے کے لئے بانگلہ دیش میں جو پردرشن ہوا اس میں پاکستان اور چین کی خوفیہ ایجنسیوں کا ہاتھ تھا امریکہ کا تو تھا ہی تھا لیکن ان دونوں ایجنسیوں کا بھی ہاتھ اس میں مانا جاتا ہے یہ ڈیل اس سمیں کی گئی ہے جب حال میں ہی ستہ پریبرتہ نے ہوا کہیں بھی اگر ستہ پلٹتی ہے تو سب سے پہلے جو وہ سرکار کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے لیکن انترم سرکار کے گھٹن ہونے کے ترند بعد اس طرح کے جو آرڈر دیئے گئے ہیں یہ تھوڑا question mark پیدا کرتے ہیں کہ کچھ تو ہونے والا ہے فیلحال جو سرکار ہے اس کی دیش ودیش میں جو پکڑ ہے وہ کافی مضبوط ہے اور جو ہمارے ودیش منتری ہیں وہ خاص طور پر ان سب چیزوں پر دھیان رکھتے ہیں نظر رکھتے ہیں جن کے بارے میں کوئی شک نہیں کہیں سوئی بھی گرتی ہے تب بھی ان کو اندیشہ ہو جاتا ہے باقی سے جڑی ہوئی خبر لگاتار ہم آپ کے لئے لکھر آتے رہیں گے دیکھتے رہیے India Web News